اور پی پی ایک سو انانچاس سے کامیاب امیدوار محمد شویب صدیقی کی جی این این سے گفتگو عوام اور ووٹ دینے والوں کا شکر گزار ہوں ملک اور پاکستانی عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اسی بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے احمد حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بتائیے مزید کیا کہا انہوں نے آج بلکل زمین دخواب کا کانڈدار مقابلہ جو ہے وہ آج سارا دن جاری رہا جس کے بعد اب 29 کا سلسلہ آنا جاری ہے اس وقت میں گڑی شاہوں میں موجود ہوں جہاں پر پی پی ون فور نائن سے شویب آئی ہیں جو انہوں نے بھاریک سریعت سے یہاں پر اپنے اپنینٹ کو پچھاڑا ہے ان سے بات بھی کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں سر یہ بتائیے گا ایک بڑی کامیابی ہے استقام پاکستان پارٹی کی اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ماضی میں جو ایک پارٹی کی ہوا تھی اب وہ بدلتی بھی دکھائی دے رہی ہے تو کیا کہیں گے آج کی جیت کے حوالے سے اور جو کارکنان یہاں پر پہنچے ان کو کیا کہنا چاہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے عزت دی اور میں پی پی ایک سون چاس کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک لاس وال محبت کی داستان جو کرکم کی ہے ہمارے سلسل سے بیس سال کا تعلق ہے آج لاگوں نے آج ثابت کیا کہ جو ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں لوگوں نے آج وہی محبت کو میں دیا اور میں اپنے لوگوں کو یہ یقین دلاؤں گا کہ جس محبت کے ساتھ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی انہیں مایوس نہیں کروں گا اور جو اس کے مسائلیں ہلکے گے وہ میری ترجیح بنیادہ کے پر شامل ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر اس علاقے کے تعمیر و ترقی کے اندر جو کہہ ہم حسان لیں گے آج بلکل آپ نے یہاں پر محمد شریف صدیق کی بات سے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد صرف ووٹ لینا نہیں ہے بلکہ عوام کے لیے کام کرنا ہے اور ان کے جو ووٹ ہمیں ملے ہیں اب اس کا ہمیں صلح دینے کا ٹائم ہے